اسلام علیکم میورز امید کرتے ہیں کہ آپ سوکریہ سے ہوگئے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں یہ ہے ہماری صبح صبح کا ٹائم اور آج ہے میرا ٹیسٹ جو کہ میں نے دینے جانا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں ڈائی سال اور جب ویزا اکسٹینڈ ہوتا ہے ڈائی سال کے بعد تو پھر یہاں پہ مست ہے کہ آپ اے ٹو ٹیسٹیں تو اس کے بعد پھر آپ کا ویزا اکسٹینڈ ہوتا ہے پھر آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے اس لئے آج میں بہت صبح صبح اٹھی ہوں اور موسم بھی یہاں پہ کافی خراب ہوا ہے لیکن جانا بھی ضروری ہے اور ٹیسٹ بھی دینا ہے اس لئے اب میری کوشش ہے کہ ہم فٹا فٹ نکلیں ریڈی ہو جائیں تاکہ ہم چل پڑے اور رستے میں بھی بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت سی رینبو ہمیں نظر آ رہی تھی بڑا اچھا موسم تھا اور کیونکہ ٹیسٹ تو میری سیٹی میں نہیں تھا مجھے ایک اور سیٹی میں دینا تھا جہاں انہوں نے میرا بک کیا تھا اور میں نے ادھر ہی جا کے دینا تھا کیونکہ میری ویزا اکسٹینڈ ہونا ہے تو اس کے لئے اپلیکیشن جمع ہونی ہے اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں اس ٹیسٹ کو پاس کروں تاکہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ میرے یعنی اس فارم کے ساتھ لگے گا جو ویزا اکسٹینڈ کے سنسلے میں ہوگا پھر میرا انشاءاللہ دوبارہ اگلے اڑائی سال کے لئے ویزا اکسٹینڈ ہو جائے گا یہ میں نے جب ہم تھوڑا سا ٹیسٹ کے فارق ہوئے تو پھر دل کیا کے چلیں تھوڑا سی آؤٹنگ آ رہے ہیں تھوڑا سا پھیر رہے ہیں تو یہ رستے میں ہی ہمارے تھے تو بس تھوڑی سی دیر کے لئے ہم یہاں پر رکھے جو کہ بہت ہی خوبصورت سندری تھی بہت ہی پیاری جگہ تھی اور بڑا مجھے اچھا لگا تھا اس کو دیکھ کے اس کے بعد پھر ہم نے فٹا فٹ گھر میں واپسی کی کیونکہ گھر میں آگے تو میں نے ابھی کھانا بھی ریڈی کرنا تھا اور ٹائم بہت تھوڑا تھا کیونکہ دیر بڑی ہوگی تھی بس وہ تو شکر ہے آتے ساتھ پھر میں نے فٹا فٹ یہ کباب بنائیں کیونکہ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا بنایا جائے بس جلدی جلدی سے بن جائے اور پھر ہم کھانا کھا لیں سارے ملکے اس کے لئے میں اس کی آپ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس پہ میں نے لیا تھا کیمہ اور پھر میں نے ریڈ گرین بیل پیپر لے کر اور یہ سپرنگ اونین لے کر اور یہ یعنی کہ گارلک لے کر ان سب کو میں نے اچھی دران چوب کر لیا تھا تاکہ یہ ساری چیزیں ایک دم سے چوب ہو جائیں اس کے پاتھ پھر میں نے اس کے اندر یہ چلی پاوڈر ایٹ کروں گی تھوڑے سے مسالے ایٹ کر رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں یہ کرس چلی ہے جس کو چلی فلیکس بھی کہتے ہیں اور یہ خوشک دھنیا پاوڈر ہے یہ میں نے یوز کیا ہے تو ٹیبل سپون ہے اور یہ تندوری مسالہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں یہ نمک ایٹ کروں گی اور یہ ہے جی گرم مسالہ یہ فٹہ فٹہ سارے مسالے میں نے اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں تاکہ یہ سارے اس کے اندر چلے جائیں اور پھر میں نے اس کو مکس کرنا ہے اور تاکہ جلدی سے کھانا ریڈی ہو کیونکہ بوک آج بڑی سخت لگی ہوئی تھی اور ٹائم بھی بہت تھوڑا تھا اس لیے تھا کہ بس جلدی سے بنے اور سب کھانا کھائیں ہم کیونکہ مجھے تھا کہ ہم سارے مل کر کھانا کھاتے ہیں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ جب ہم سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے میں ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور آپ انجوائے بھی کر لیتے ہیں اور وہ اچھا بھی لگتا ہے اس لیے یہ میرا آج کا بھلوگ تو ہوگا تو بہت چھوٹا سا کیونکہ آج میں سارا دن ہی بہت زیادہ ویزی رہی تھی آدھا دن تو ہمارا تقریباً باہر ہی گزر گیا تھا باہر زیادہ پھر نہ مالز میں اس لیے بھی نہیں ہو سکا تھا کیونکہ سارے لوگ ڈاؤن ہیں تو سب کچھ بند تھا اور ویسے بھی لوگ نہیں تھی کچھ بھی نہیں کھلا ہوا تھا کوئی شاپس بھی نہیں کھلی تھی سب کچھ بند تھا لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بس بھی میں نے یہ مسالہ ریڈی کیا تو امی نے فٹا فٹ ان کو بنانا شروع کر دیا یہ ہوتا ہے بلکل ساتھ رہنے کا فائدہ جب آپ سب کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کی اس طرح بڑی ساری ہیلپ ہو جاتی ہیں اس طرح پر یہ مہارے مزیدار سے کباب ریڈی ہو گئے تھے جس کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا اور بہت مزہ کیا اور بہت سارا انجوائے کیا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ اس ریسپن کو ٹرائی بھی کیجئے گا اور پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کباب کیسے بناتے ہیں اور اس کباب میں کیا ڈیفرنٹ ہے تو میں انشاءاللہ ویٹ کروں گی آپ کی اپینین کا آپ کے میسیجز کا جو کہ مجھے ہمیشہ سے اس کا انتظار رہت ہے اور مجھے اچھے بھی لگتے ہیں ان کو پڑھنا آپ کے کمنٹس کے بارے میں بھی اور اسی طرح ہی میرا دن گزر گیا تھا اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اوکے جی نافیز